بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس کو میرے طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرینسٹ ہوں گے آج ہم ایک دعا پھٹ سے آپ کے سامنے حاضر ہیں فزکس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ ہم چیپ نمبر دو ڈسکس کر رہے تھے فزکس کا اور جس کا نام تھا کائنی مینٹکس جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے کائنی مینٹکس کے بارے میں پڑھا تھا تو اس ٹوپک کو سٹارٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بچھلے لیکچر جو اپنا پریویس لیکچر اس پر وائلس کرتے ہیں وہ کیا تھی جو کائنی مینٹکس تھی سب سے پہلے ہم نے اس کی اموشن کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کائنی مینٹکس کیا ہوتا ہے تو کائنیمیٹکس ہم کی جسم کی موشن کے بعد میں پڑھتا ہے لیکن کجسم کی اوہرگت کر رہا ہے اس کے بعد میں نہیں پڑھتا تو آپ کے پاس کائنیمیٹکس میں آز آتا ہے نیچے ڈیفنیشن ہم نے پڑھی تھی ہم نے پڑھی تھی ریسٹ اور موشن کی ریسٹ کیا ہے اگر کجسم اپنی اردگیرد کی جگہ کو کے لحاظ اپنی کشن کو تبدیل کرتا ہے تو وہ ریسٹ میں کیلاتا ہے پھر ہم نے پڑھی تھی موشن کی اور اس کی ڈیفنیشن تھی کہ اگر کجسم اپنی کشن کی اردگیرد کی جگہ کو تبدیل کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس موشن میں تھا نہیں کرتا تو ریسٹ میں کرتا ہے تو موشن میں تھاڑ ماہ پاس تھی ریلٹیو موشن کو ریلٹیو موشن ہم نے دونوں چیزوں کو بڑھے بارے میں بڑھا ریسٹ اور موشن دونوں کے بعد میں میں ڈسکس کیا تھا اس کے بعد میں لوگوں نے ڈسکس کیا تھا تو چلیں ہم اپنے نئی ٹوپک کی طرف سلتے ہیں اور ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے ہمارے پاس ہر سکیلر اینڈ ویفٹرز اس ٹوپک کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے سکیلر اور ویفٹر کے بارے میں جانا ہوں گا تو سب سے پہلے ہر سکیلر کے دیکھنیشن ہے سکیلر کیا ہے آپ مانے بھی چیز جس کرائیب کمپلیٹلی بارے ایس اس کو مانے بھی چورگوانری کی صال اسکیلر سکیلر زنگ کیا کرتے ہیں سکیلر زبیر perf demise اسکین مینجرور کے بارے میں کیا فرانہ صلاح ہے سکیلر پر reflex اگر وانچواناجی مینجرور کے بارے میں کر دیکھن نہیں کرنے ہوگا تو آپ کی پاس سکیلر کہتا ہے سکیلر کیا ہوتی ہیں ایسی مقداریں ہوتی ہیں صوب واقعاخات موقع Ferrari جس محاصی مقدار میں کردے میں بھی کرسکتا ہے موقع Zh电 دیکھن نہیں کردے گا جیسے کہ آپ سکان پر جائیں چینی لینے کے لیے تو آپ اسے کہیں گے کہ اسے half kg یا ایک kg چینی چاہیے تو آپ صرف اس کی مقدار بتا رہے ہیں جو کس میں آجائے گا سکیلر میں اس کی کسی اگزمپل معلقات ہیں جیسے mass ہے لینک اٹھائیں مگر ان کی اگزمپل کو بہر سے دیکھیں تو ان کی اگزمپل سن ڈیفریسن کو واز یا دور پر بیان کر سکتے جیسے mass ہے اب ایک جسم کا mass کی طرح ہو سکتا ہے 5 kg 10 kg 3 kg اپنے پر سکتے ہیں یعنی اس کی چیز جو ہے کتنے میٹر لمبی ہے وہ آپ کے پاس لیند میں آجائے ترسیل بورڈ ہے آپ کے پاس وائیڈ بورڈ ہے یہ کتنے سینٹی میٹر لمبا ہے آپ کے پاس اس میں آجائے لیند اس کی مقدار کے پاس نایس آپ کا ٹائم ہے کہ آپ کے گڑی پر کیا ٹائم ہو رہا ہے تو اندرہ اس کی مقدار کے پاس اچھے نایس ایک مقدار کے بارے میں ڈیسکس کریں کہ وہ ہمارے پاس کے لحظ میں آجائے گا نایس اگر ہم چلیں تو ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس آتی ہیں ہمارے پاس آبی ہے ویکٹرس کی اب ویکٹر سکیل اور ویٹر توپک ہمارہ سکیل اور ویٹر آتا ہے تو سکیل اور ویٹر دو ہمارے پاس ایک اوپوزین ہے سکیل جمجرس میں جس منجوس منجوس کو دسکس کرتی ہیں لیکن ہم جو ویٹر اس میں منجوس کو بھی اور اس کی پیپسن کو بھی ڈیسکس کریں گے اب میں دیکھتا ہے آپ کے پاس کمتا ہے وہ پیپسن آپ کے پاس کہے شما اندرہ جیسا آپ کے پاس جیسے آپ کے پاس فورس لگا رہے ہیں کتنی فورس لگا رہے ہیں اور کس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں جیسے آپ کی وائیڈ بورڈ ہے اور وائیڈ بورڈ میں اسے پوش کرنا آپ کے فورس لگا رہا ہوں اور کس سمت میں لگا رہا ہوں تو آپ کو پاس کیا رہا ہے تو فورس اور نیسا کے پاس آتا ہے ممینٹم ممینٹم جو ہے جیسٹیس کا حرکت کرنا ہے کتنے مانس سرکت کر رہا ہے کس ملوشٹی میں جا رہا ہے کتنی ملوشٹر کر رہا ہے اس طرح سے کام کار کو دیکھیں تو کار ہمارے پاس ویکٹرز کو ظاہر کرتا ہے تو ویکٹرز میں ہمارے پاس دونوں چیزوں کا مزن رہی ہے مانس جو گواب اور ڈریکشن کا اگر مانس جو گواب اور ڈریکشن کا نہیں ہوگی وہاں کے پاس ویکٹرز بھی نہیں ہوگا نیسا ہم کے پاس آتا ہے ہمارے پاس representation of vectors کہ ویکٹرز کو represent کیسے کرتے ہیں فار کی representation of a vector کو use with bold letters سچ ہے کہتا ہے اگر ہم جو ریکٹرز کو بیان کرنا ہے تو ہم بورڈ لیکٹرز کا گاڑ الفاظ کا استعمال کرنا ہے جیسے ایف ہے اے اور ڈی ہے جیسے آپ کے سامنے زاہر جیسے کرین کو پر آپ کے سامنے ہیں ایف او ڈی لیکن وہ ایف او اے او ڈی سپا نے لکھا ہوا آپ کے پاس اس کو گاڑا دیا اس کو بار 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 اس کو ہم نے کپیلی بسکرائٹ بلا تھا کہ آپ اس کو دیکھ سکیئے ہم لکھا دیا تو اس کو آپ کے پاس peptرز آتا ہے اور بار اور کر ارو اور دے سمبل سے چہرے یا اس کے پر بار ہے men itquin اگر آپ کے اس کو ہولڈ لیکٹرز ریکٹر کے میں نہیں کرنا تو آپ پھر اس کو کیسے قریم کریں گے بار اور ایسوں اور اگر اگر بار اور ایسوں نے نہیں لکھائیں اگر آپ سنپر F اور D لکھیں تو آپ کے پاس ویکٹر نہیں ہوگا ویکٹر کے لئے دو چیزیں انکرڈشنج ہیں دو چیزیں شرط ہیں اور دو چیزوں کا پورا ہونا ضروری ہے اگر دو چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو آپ کی ویکٹر کو represent نہیں کرے گا ایک چیز آپ پاس بولڈ ہونا ضروری ہے وہ بھولڈ ہو اور دوسرا آپ کے پاس کیا ہے اس کے اوپر بارک نشان ہو یا اس کے اوپر ایر بھول نشان ہو اگر دونوں چیزیں اس کو پر مجھوڑ ہوں گی تو وہ کس کو شروع کر رہا ہے؟ نیا ایسا ہم پڑھنا ہے جو ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس ہے ڈانس آسوسییٹڈ ڈیو موشن کہ جو موشن سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ کون کون سے ہی ہیں سب سے جو پہلی آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس ایک پوزشن نہیں جو پوزشن ہے وہ آپ کے پاس کسی ایک پوائنٹ سے کسی دوسری پوائنٹ کو زیادہ کرتا ہے پوزشن ہے پوزشن کا اگر آپ بیسک مطلب دیکھیں تو پوزشن کا مطلب بہتا ہے کسی جگہ کا مجھوڑ میں ہونا پوزشن میں ہونا تو پوزشن ڈانس آسوسیٹ ڈیو موشن کو زیادہ کرتا ہے شخص اگر آپ پوزشن کو زیادہ کرتے ہیں نے شخص اگلії موشن میں چاہتا ہے سب سے ہوایانٹ کو زیادے کرتے ہیں تو یہ جو آپ کے پاس چیز ہے یہ آپ کے پاس position بدایا گیا کہ آپ اپنے گھر سے آپ نے سکر کی position بتا رہے ہیں آپ کسی کچھ ہی مک میں ہو سکتا ہے اس مک میں ہو سکتا ہے اس مک میں آپ کو down level guide کہیں یہ ہو سکتا ہے تو جب آپ اس کی position کو clear-based طرح سے بیان کرتے ہیں تو آپ کے پاس position میں آپ کو اپنے پیٹ پاس پیسٹن آنس ہے جو کہ بہت سے important to define position تو پھر آپ کو یہ diagram بنامی زوری اس کے پغیر آپ اس کی example کو اس کی position کو نہیں پیام کر سکتے ہیں next ہمارے پاس آتا ہے displacement and distance displacement کیا ہوتا ہے the short distance between two points sky displacement دو پوائنٹ ہے اور دو پوائنٹ کا درمیان آپ کے پاس وہ کم سے کم خاصل ہے آپ کے پاس کیا کہا 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 next آپ کے پاس ہے distance length of a path between two points sky distance دو چیزوں کا درمیان جو لبائی ہے جو فاصلہ ہے ان کی چیز ہوزار کرتا ہے distance کو یہ دونوں کی جو definition ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی diagram کو بڑے چھتری کے سمجھنا ہوگا اگر آپ اس کی diagram کو بڑے چھتری کے سمجھ جائیں گے تو ان کی definition کو آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا جیسے آپ کے پاس یہ dotty line ہے اب وہ کہتا ہے point a ہے 2 point ہے between two point a a اور b آپ کے پاس کہا ہے two point ہے آپ یہ dotty line سے چلتا جا رہا ہے یہاں سے a سے چلتا ہو اور اگر وہ یہاں سے ایک point سے ہوتا وہ b point پر چلا جو کہ possible ہے لیکن انہوں نے displacement کو ظاہر کرنا کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا ایک point سے jump کر کے دوسرے point پر چلا جائے گا تو آپ کے پاس رہا ہے displacement جیسے آپ کے پاس جو ہے آپ نے ایک منظر سے نیچوں سے چلتے ہوئے آپ دوسری منظر پر پہنچے سیلدیوں کو بات کرتے ہوئے دوسری منظر پر پہنچے تو آپ کے پاس جلدی واپس آگئے آپ نے کم سامن فاصل تائے کیا تو آپ کے پاس کس کو ضائر کرے گا displacement کو ضائر کرے گا next جو ہمارے پاس definition ہے اس کی ہم نے start کیا جو نیکس پر ہمارے پاس a spring the distance covered by an object ki unitime is called a Ajax an object covered by an object unitime distance اگر وہ فاصل آتا ہے کہ وہ بک کے لہاں سے یعنی بک کے لہاں سے ایک کو فاصل آتا ہے تو وہ آپ کے پاس سے آتا ہے سپنگ کے لہاں سے جیسے یہ جس ہم ہے یہ سائیکل ہے وہ پانچ سیکنڈ میں پانچ میٹر کا فاصل آتا ہے تو نیکس ٹین جو سیکنڈ کو اس میں وہ ٹین میٹر کا فاصل آتا ہے کریں گی ہمارے پاس ہمنر کا فاصل آتا ہے اس کی نگس میں ٹون تھوہی گی اے شیئر پہوٹ آنے پاس سٹب میں آپ شرہ کریں گی یعنی جو ڈیسٹینس ہے وہ دو جنہوں کا پروڑ رکھت ہے بہت ہی بہت ہی خلوشی اور ٹائم کا وہ اس کا انہوں نے ہمارے پاس تو دول دیکھ میٹر کی سیکھت ہے ایم ایس مائنس وان نیکس آپ کے پاس سارا ہے یونی فارم سپیڈ کیونکہ سکریڈ میں ایک چیز کو دسکس کیا ایک دسکرس کو سکریڈ میں ایک دسکرس ہوگایا تو یونی فارم کا مکہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک جیسا جو بدلیں گا اس سکریڈ کیا ہوگی کہ اگر ایک جسم ایک جیسا فاصلہ ٹائٹا ہے یا ایک دسکرس آئیم سکریڈ اگر ایک جسم وقت کے لحاظ سے اتنا ہی فاصلہ ٹائٹا ہے تو وہ پور پاس یونی فارم سپیڈ کرا ہے اگر وقتہ پاڑ ہے اس کی سکریڈ پیڈ پڑھے تو وقتہ کام ہو رہے اس کی سکریڈ میں بھی کم ہو رہی ہو تو وہ پور پاس یونی فارم سپیڈ آگی ہے نیکس میں ہمارے پاس آ رہا تھا کہ آپ ہمی لوگ سٹی ہیں تو لوگ سٹی کے نفسی سب سے پیدا ہے اب لوگ سٹی، سپیڈ کے سپیڈ سے ہی ڈرار ہوا ہوا یعنی نیکس دیمفنیشن پڑھیں گے کہ ہمارے پریویس ٹوپک سے ہی ڈیلیٹی ہوں گی جیسے لوگ سٹی ہے تانکے کے چینج او ڈسپلیسمنٹ اس کا آرد ہے، لوگ سٹی تانکے کے چینج او ڈسپلیسمنٹ یا ڈسٹنس کو ہوا ہمارے پاس ہونکے او ڈسپلیسمنٹ او ڈسپلیسمنٹ نیکس آپ کے پاس ہونankیں اگر ایک جسم وقت کے لحاظ سے ایک جیسا ڈسپلیسمنٹ تیر کرتا ہے تو آپ کے پاس آجائے گا نیکس آپ کے پاس آجائے گا ایکسلیریشن جیسے میں آپ کو پہلے ہی ڈیفائن کر سکا ہوں پہلے ہی بتا سکا ہوں کہ جو نیکس دیفنیشن آئے گی وہ اپنے پریویس دیفنیشن کو ریکارڈ کرتے لیے آئے گی اس میں پریویس کا ذکر لازمی ہوگا تو یہاں میں دیکھیں ایکسلیشن کے ٹائم ریٹ چینج اور گلوشتی اگر گلوشتی میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایکسلیشن کا ہمارے پاس جو فارمولہ ہے ہمارے پاس آکھ کے پاس ہے ایس اکور ڈو وی ایف مائنس وی ایڈیوائی بٹی اور وی ایف کیا ہے اس کی فائنل ویلوشتی ہے اور وی ای کے ہمس کی انیشل ویلوشتی ہے اس کا ٹائم ہے یعنی ایک جسم اتنی ویلوشتی سے حرکت کر رہا تھا اور اتنی ویلوشتی کے پاس جا کے وہ رک گیا جس سپیڈ سے جس ویلوشتی سے وہ جا رہا تو وہ بھی آئی ہوگی جس سے جا کے وہ رک گا ہے وہ بھی ایف ہوگی تو وہ آپ کے پاس کیا قلائے کا ایکسلیشن آجائے گا اس کا یونٹ ہمارے پاس ہے مینے پر سیکنٹ سکر ہے کیونکہ یہاں پر دو ویلوشتی ہیں تو ہمارے پاس ٹائم بھی دو ہوں گی اس مجھے اس کا ٹائم بھی اپنے بھی سیکنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ایکسلیشن کا یونٹ ہوگا وہاں آپ کے پاس ہوگا میٹر فی سیکنڈ ایم س مائنس 2 نیکس آپ کے پاس ہے یونی فارم ایکسلیشن ایف اگر ایک جسم کی ویلوشتی وقت کے سیار تبدیل ہو آپ کو تبدیل ہو ویلوشتی وقت کے ساتھ بھی سکر کم بھی ہو سکتی ہے تو آپ کے پاس کیا گئے ایکسلیشن کھو لیوشتی وقت میں بھی ہاں كو مولا ہو تک کپ ہواوٹسیں آپ کو دوس شیر محظت کریں دو نہیں ایک آپ کے پاس کو سیرا تلمانتظار پوچھے پوچھے آormuş سیہاں بڑ بائد نکات sect بڑھتی جائے تو آپ کے پاس کس میں آ جائے گا نیک ٹیم ایکسیلیشن میں آ جائے گا جی تو سٹوڈنٹس آج ہم لوگوں نے اس کا نیکس ٹوپی جو تھا چپ نمبر دو کا وہ ڈسکس کیا جو سب سے پہلے بڑھا ہم نے سکیلرز کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے بڑھٹس کے بارے میں پڑھا پھر ہم نے اس کی جو ٹاؤنس��게요 تھی اس کے بارے میں پڑھا اس میں ہم نے مقشی ڈیفنیشنیں کو اس میں نے ڈسکس کیا اس میں جو پہلے آپ نے ڈسکس کیا اس میں آپ نے اس کے ٹھک انڈسپلیسمنٹ کو اس کے بارے آپ کے پاس سپیڈ آ جائے گا پھر یونفارم سپیڈ آ جائے گا یونفارم 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 اس کے بعد ایکسیلیشن ہے یونفارم ایکسیلیشن ہے پورشیب ایکسیلیشن ایکٹیو ایکسیلیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ اس کے فارمولے کو یاد رکھیں دیفنیشن یہاں پہ ایک سنگلیٹیڈ ہے نیکس دیفنیشن آپ نے پریویڈ دیفنیشن کرنگوال کرتی ہوئی ہوایے گی اگر آپ ایک دیفنیشن کو یاد کرنے پر نیکس دیفنیشن کو یاد کرنے آپ کے لئے سان ہو جائے گا انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں فضلکس کی ایک نئی ویڈیو کا ساتھ حاصل ہوں کے اپنا بہت ساتھا خیار رکھے گا اللہ حافظ